اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباع ورنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباع ورنالباطلا باطلا ورزقنا اشتنابا رب حبل حکم والحقن بالصالحین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی اجماعین اللہ رب العزت نے قرآن میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد قرآن میں جو بیان ہے اس کو ہم اکثر کوٹ کرتے رہتے ہیں اور اکثر سنتے بتاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن دنیا کی باقی زبانوں کا باقی خطوں کا تو مجھے پتا نہیں لیکن کم از کم ہمارے ہندو پاک میں بہت ہی زیادہ ایک زیادتی ہوئی ہے بہت نائنصافی ہوئی ہے قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہم نے عربی اور اردو کے الفاظ میں مماثلت ہونے کی وجہ سے وہی ترجمہ اردو میں لینا شروع کر دیا کہ جو اردو کے مماثلت والے الفاظ وہ معنی رکھتے ہیں یعنی عربی میں اگر عبادت کا ورڈ آیا ہے یعبدو کا ورڈ آیا ہے تو ہم نے اس سے مراد عبادت لی عبادت کو اردو میں نماز روزہ تسبیحات اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے جو عربی کے لفظ عبد یا یعبدو یا یعبدون سے بہت مختلف ہے عربی میں اللہ تعالی نے جب یہ لفظ یعبدو استعمال کیا ہے یا یعبدون استعمال کیا ہے تو اس کا روٹ ورڈ ہے عبد عبد کہتے ہیں بندہ بندہ کہتے ہیں غلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کی گود میں کلام فرمایا تھا تو کیا فرمایا تھا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابِ کہ اللہ نے مجھے اللہ نے مجھے اپنا غلام بنایا ہے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا غلام ہوں میں اللہ کا غلام ہوں عرب میں جو لیندین انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اس کو عبد کہا جاتا تھا کہ جو بندہ پیسوں کے عوض جو انسان پیسوں کے عوض خرید کے لائے جائے اس کو غلام کہا جاتا تھا پیسے دے کر جیسے کوئی جانور یا بکری خریدی جاتی ہے اسی طرح پیسے دے کر جو انسان خریدا جائے اس کو غلام کہا جاتا تھا اس کو عبد کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جو مقصد قرآن میں بتایا ہے وہ عبادت بتایا ہے اور عبادت عبد سے نکلا ہے اور عبد سے جو لفظ نکلا ہے اس کا مطلب اردو والا عبادت نہیں ہے عربی والا عبادت ہے اور عربی میں عبادت سے مراد ہے غلامی کرنا غلام بن کے رہنا غلام بن کے رہنا مکمل کنٹرول میں ہونا کسی کے اپنی کوئی مرضی نہ ہونا اپنی کوئی آزادی نہ ہونا اپنی کوئی یس اور نو نہ ہونا یہ ہوتی ہے عبادت عربی کا ورڈ یعبدو اب وہ اس مقصد پہ آ جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے میں نے وما خلقتو میں نے صحیح ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ میں نے وما خلقت الجن میں نے جن کو والانسا اور انسان کو کسی اور مقصد کے لئے پیدا نہیں کیا اللہ سوائے اس کے لیاعبدون کہ یہ دونوں مخلوقات میری غلامی کریں میرے غلام بن کر رہیں وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون میں نے انسان اور جن کو کسی اور کام کے لئے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ میری غلامی کریں یہ میرے سرونٹس بن کے رہیں یہ میری ہر بات مانیں یہی انسانوں کا بھی مقصد تخلیق ہے یہی جنات کا بھی مقصد تخلیق ہے اور جو انسان اور جن یا انسانوں اور جنوں کی اجتماعیت انسانوں اور جنوں کا گروہ اس مقصد پہ پورا نہیں اترتا اللہ تعالیٰ کو پھر ان کے اوپر بہت غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کہ جو لوگ یہ کہیں کہ ہم اللہ کو ایک معبود مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بھی مانتے ہیں وہ لوگ ویسے ہی ہیں جو لوگ یہ کہیں کہ ہم اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے یہ دونوں لوگ ایک ہی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کیٹیگری میں ڈال دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں دعوود علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے ان سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی کیٹیگری میں کر دیتا ہے خالی انہی کو نہیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ انہی کیٹیگری میں کر دیتا ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو سیرے سے مانتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ہی کٹیگری میں کر دیتا ہے اگر وہ اس اصول کی نفی کریں کس اصول کی کہ وما خلقت الجنہ والانسا الا لیابدون اگر وہ اس اصول کی نفی کریں کہ اللہ کی غلامی سے انکار کر دیں زبان سے یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے زبان سے یہ کہہ دیں اللہ اور موسیٰ پر ایمان لائے زبان سے یہ کہہ دیں اللہ پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن اللہ کی غلامی سے انکار کر دیں جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ کہ جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا جب اللہ نے حکم دیا کہ تلواریں لو جنگ کرو جا کر دشمن کے ساتھ لڑائی کرو کتال کرو ان کو مارو اور خود مارے جاؤ خود شہید ہو تو انہوں نے آگے سے اللہ کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا تھا اللہ نے ایسا حکم دیا تھا جس میں جان جانی تھی اللہ نے ایسا حکم دیا تھا جس میں مال خرچ ہونا تھا اللہ نے ایسا حکم دیا تھا جس میں شخصی ازادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں گھروں کی ازادی کو گھروں کی آرام کو چھوڑ کر جانا تھا بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا تھا مال کو کاروبار کو چھوڑ کر جانا تھا انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ فَضْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے ان سے دشمنوں سے کافروں سے ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں تو ایسے لوگ چاہے وہ زبان سے کہتے رہے ہیں کہ ہم اللہ اور موسیٰ پر ایمان لائے اللہ اور محمد پر ایمان لائے اللہ اور عیسیٰ پر ایمان لائے وہ چاہے زبان سے جتنا مرضی کہتے رہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک فیصلہ سنایا ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهَا اِكَا هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے غلامی اختیار نہیں کرتے جو اللہ کے غلام بن کر رہنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو اللہ کی حکومت میں نہیں آتے اللہ کے ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے اللہ کے نازل کردہ قرآن اور اللہ کے رسول کے حکموں کے اوپر فیصلے نہیں کرتے حکومت نہیں چلاتے اللہ کی غلامی مکمل اختیار نہیں کرتے اُلَائِكَا هُمُ الْكَافِرُونَ وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں پھر یہ ہی نہیں فرمایا پھر یہ بھی فرما دیا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اُلَائِكَا هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ صرف اللہ کا انکار ہی نہیں کرتے وہ صرف کافر ہی نہیں ہیں بلکہ انتہائی نافرمان بھی ہیں وہ اُلَائِكَا هُمُ الظَّالِمُونَ وہ الظَّالِم بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ جو ہمارے اس خطے میں قرآن کے ترجمے میں جو ہم سے بلنڈرز ہوئے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے اور عوام و ناس کو یہ بتانے اور سمجھانے کی توفیق اطاف فرمائے کہ اللہ نے قرآن میں کیا اصول بتائے سب سے پہلی آیت آج سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ آیت کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یہ آیت ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہر پاکستانی اور ہر اردو بولنے والے تک اس کا صحیح ترجمہ پہن جائے کہ ہم نے اللہ فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو میں نے جن اور انسان کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری غلامی کریں سوائے اس کے کہ میرے غلام بن کے رہیں ٹھیک ہے اب آج سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ اور اس کی پریکٹیکل فارم ہم اتنی کر سکتے ہیں کہ میں نے تو آپ سب کو سپیچ کی فارم میں بتا دیا آپ سب کو بٹھا کر یہاں سمجھا دیا اب آپ میں سے ہر ایک کا کام ہے ہر ایک کا کام ہے چاہے اس کی کوئی بھی رسپونسیبیلٹی ہو اس نے روزانہ یہ کام کرنا ہے روزانہ یہ کام کرنا ہے کیا کام کرنا ہے کیا کام کرنا ہے آپ بتائیں میں نے بتا دیا کیا کام کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ کس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں اس کو پہنچانے کے لیے روزانہ ہم نے روزانہ ایک کام کرنا ہے کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس روزانہ یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے جو بھی پروفائل ہے جو لوگ اس کو بعد میں سوشل میڈیا پر سنیں گے ان کا بھی یہ کام بنتا ہے وہ بھی کریں جس تک یہ بات میری پہنچتی ہے وہ بھی کریں کرنا کیا ہے کہ روزانہ یہ آیت لیں وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون کسی بھی کاری سوائے عبد الرمان مصد کے کسی بھی کاری کی تلاوت لیں اس آیت کی ٹھیک ہے اس آیت کے پیچھے لگائیں سکرین پہ اس کو لکھیں اور اس کے نیچے ترجمہ یہ لکھیں اردو ترجمہ نہیں آپ نے کوٹ کرنا وہ جو اردو میں ترجمے چل رہے ہیں وہ نہیں آپ نے کوٹ کرنا صرف عربی تلاوت چلنی چاہیے اور نیچے یہ الفاظ اردو میں لکھے آنے چاہیے کہ اللہ نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے غلام بن کے رہیں ٹھیک ہے اگلے دن کر دیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی غلامی کریں پہلے دن یہ کر دیں کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کے غلام بن کے رہیں دوسرے دن تھوڑے سے الفاظ اور یعنی مطلب وہ یہ الفاظ تھوڑے اور سمجھا جائیں گے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ غلامی کریں اللہ کی غلامی کریں تیسرے دن جو الفاظ اللہ نے جس ٹون میں بات کی ہے وہ اسی ٹون میں لکھیں کہ میں نے بیچ میں ایک بریکٹ میں لکھ دیں اللہ نے جن اور انسان کو کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا وما خلقتا نہیں پیدا کیا خلقتو میں نے جنوں جن کو جنہ جن کو والانسا اور انسان کو اللہ سوائے اس کے لی یعبدون کے میری غلامی کریں عبادت کریں آپ نے کسی میں ابھی نہیں لکھنا کیونکہ اردو میں عبادت کریں کا مطلب ہوتا ہے نماز روزہ کرنا تسبیح کرنا یہ ہوتا ہے اردو میں یعبدون کا جو قائم مقام ورڈ ہے وہ غلامی کریں ہیں کیا ہے غلامی کریں غلام بن کریں روزانہ یہ کرنا ہے روز ایک نئے کاری کے لے لیں ایک دن اس کو ریل بنائیں اگلے دن فیس بک کی پوسٹ بنائیں اس سے اگلے دن انسٹاگرام کی پوسٹ بنائیں ٹھیک ہے ایک چیز بنائیں وہ اگر آپ کے ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں ٹوٹر پہ ہے انسٹا پہ ہے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ سب جگہ پہ لیکن ڈیلی جو بھی کام آپ کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں کوئی کسی کے ذمہ کوئی ٹول ٹھیک کرنا ہے کسی کے ذمہ کوئی کھانا یا کوئی اس طرح کا کام ہے کسی کے ذمہ کوئی سوشل میڈیا ہے کسی کے ذمہ سیکیورٹی ہے یا زندگی میں جو جو کام اپنے اپنے لوگ کر رہے ہیں جس کے ذمہ جو کام ہے وہ اپنی زندگی کے سارے کام کرتے رہیں لیکن روزانہ یہ کریں اور ساتھ نیچے ڈسکرپشن میں لکھیں بھی ڈے ون ڈے ون پھر اگلے دن وہی آیت لکھیں ڈے ٹو آف کریکشن آف ٹرانسلیشن آف قرآن ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تو بالکل حق بات کہی ہے ہم نے اس کے ترجمے میں غلطی کی ہے تو ڈے ٹری آف کریکشن آف ٹرانسلیشن آف قرآن ڈے فور ڈے فائف یہ تھری سکسٹی فائف ڈیز یہ چلنا چاہیے جب تک جتنی آپ کے دم آپ کے اندر وہ دم ہے جتنی آپ کے اللہ نے صلاح یہ توفیق دیا جو بھی کام کر رہے ہیں یہ ضرور کریں پھر آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا اور اس کے اندر آیات بھی ایڈ کرتے جائیں گے ہاں ایک آیت یہ ایک آیت اگر انسانوں کو یاد ہو جائے نا کہ اصل مقصد کیا ہے ہم کس لئے پیدا ہوئے ہیں ایک ہی آیت کو روزانہ کریں ایک دن بھی وہی کریں اگلے دن بھی وہی کریں اس سے اگلے دن بھی وہی کریں اس سے اگلے دن بھی وہی کریں اس سے اگلے دن بھی وہی کریں روزانہ یہی کریں لوگوں کو یاد کروائیں کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی کے لئے پیدا کیا ہے اللہ نے اپنا غلام بنا کر رکھنے کے لئے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے یہ سمجھ آ جانے چاہیے سب کو جتنا کریں جتنا کریں جتنا کریں اتنا کام ہے جتنا کریں اتنا کام ہے ایک ہی آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی سو دفع آپ ڈال چکے ہیں پھر بھی کام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات پہچاننے کی توفیق اطاف فرمائے اور قرآن کو ویسے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے جیسے کہ اللہ کو مطلوب ہے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسال المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ ما صلی علی سیدنا محمد و علی آلہی و اصحابہی و اہلی بیتی اجمائی کل کیا روزا نہیں یہ ٹائم بیس بھی کون تھا اللہ دبو آف کر دوں یا وہی چسے رکارڈنگ آن کی ہے چھے بچے کمی دکھوں گے رکارڈنگ آن بھی رہی ہے کنی ریڈ دوٹ تو لگا بھائیں لگا بھائیں ہاں بس ٹیک ہے اسی سے آف بھی ہوتی ہے